اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اید مبارک اید کا فسٹ یا آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو یہاں پہ صبح ہو چکی ہے اور گھر کی ہوم میٹ نیہاری سے ناشتہ ہو رہے میرے یوٹیوب فیملی یہ اید کا میرا فسٹ یا کا سوٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ریڈی میٹ کی تھا تھوڑی سی آرٹر نیشن کروانی تھی تو ٹیلور کو دیا تھا تو میں آپ کو ریویل نہیں کروا سکی سیمپل سا تھا کچھ بہت زیادہ لون میں بڑی مزیقی لون تھی سایا کا تھا اور اچھا ڈریس تھا بہت کمفرڈیبل تھا میں انجوائے کر رہی تھی فیملی کے ساتھ بھابی لوگ تھے میکہ تھا سسرال تھا بچے تھے اور کافی سٹوڈنٹس پہ مجھ سے ملنے آرہتے ہیں یہ میرا ڈریس تھا سیمپل سی پینگلز تھی ایک پائز تھی اور یہ میں نے بتایا دیا نا آپ کو کہ میں نے خوصہ بائی کیا تھا لیکن یہ بہت اچھا فینسی سٹون ایمبیڈڈٹ مجھے مل گیا تھا اور بہت ہی کمفرڈیبل تھا اور یہاں پہ جیسی صبح ہوئی بریکفاسٹ کے بعد ایتی کا سسر شروع ہو گیا میرے دیور نے دی بچوں کو ایتی ملی ماما سے ہر ایک سیدی ملی کی تھی اور یہاں پہ ہمارے گھر کی جو بچی ہے آپ اس کی باتیں سنیں اور آپ بہت انجوائے کریں گے شو میو ٹیت چوکلیٹ کھائی تھی کونس ہی چوکلیٹ کھائی تھی آپ نے اوریو یہ بینگرز کس کی ہے مجھے دے دو پی چوڑیاں اچھا یہ اتنا پیارا پرس دکھاؤ یہ میں لے لوں آپ کا پرس ہاں ماما ہوگا چینج یہ وہ میٹرس کے نیچے دبائے ہوئے ہیں پیسے اوہ واؤ یہ کھلتا بھی ہے اس میں پیسے ہیں کتری پیسے ہیں پاس پیسے واؤ آپ کو یہ دے کس نے رہی ہے ہم مازے یہ پڑاس کو بہت پیار ہے اچھا لگ رہے ہیں شاہر کو نانو لے ایتی رہی شاہر کو نانو لے ایتی رہی شاہر کو نانو لے دو نانو لے دیئے نانو لے دیئے تو تاییم نی کو دے دو تاییم نی کو ایتی نہیں دو گی میں بھی چھوٹے سی بچی ہوں میں بڑی سی نہیں میں بڑی نہیں ہوں مجھے ایتی دے دو مجھے ایتی دے دیئے تو آپ کے پیسے لگ رہی ہے آہاو پیاری لگ رہی ہو آپ تو دو لگ رہی ہو دو مجھے یہ دیکھو کوئی ایک فلم نہیں لگا مووی دیکھنے ایت کا دین میں کوئی اچھی سی مووی سمجھ نہیں آرتے کون سے مووی دیکھیں اور یہاں میں بچوں کو نانو سے ایت مل رہی تھی نانو سے دادوں سے مجھے بھوپو سے کزن سے بچوں کو ان کی بھوپو ہے مجھے میری بھوپو سے ایون ڈبر 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 ماشاءاللہ سے ریلیشنز ہے اور سب کے ساتھ انجوائے کیا یہ بہت میں تائم یادے بن کے رہ جاتا میری جیسی جو بندی ہے وہ تو پورا سال اتنی ایکسائٹیڈ ہوکہ انتظار کرتی ہے عید کا اس لینے کی عیدی ملے گی بلکہ اس لینے بھی کہ مجھے یہ جو ہمارے ریجرس ایونٹس ہیں فیسٹیولز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا اچھا لگتا ہے افان ڈانس کر عید کے فرس ٹی بھی میری بچوں کو کمفرڈبل شلوارٹ میس جو ہمارا ٹرادیشنل ڈریس ہے وہی پہنا تھا بچوں نے میں نے بھی بڑا کمفرڈبل پہنا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ میں آپ کو پتا جیسے ٹیشنگ کرتی تھی میرے پاس گھر میں بڑے سٹوڈنٹس آتے تھے الحمدللہ تو وہ ان کو پتا چلا کہ میں ماما کے طرف عید کرنی آئی ہوئی ہوں تو وہ سارے باری باری آ رہے تھے گروپ میں اور آپ کو بتا ہے ماشاء اللہ سب بچے بہت پیارے لگ رہے تھے یہ نور ہے اس کا ہمیں جو ڈریس اتنا زیادہ پسند آیا تھا اور ایدی وصول کر رہے تھے اور یہ ہماری ہیلپر بچی ہیں بہت اچھی ہیں اتنا ہیلپ کرواتی ہیں میرا تو دل کرتا ہے ان کو میں اپنے ساتھ ہوتے لئے اتفاقوں لے جاؤں اتنی زیادہ کوپریٹی وہ اتنی اچھی بچی ہیں اور ماشاء اللہ یہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھے سپیشل انہوں نے اپنا شوٹ کروایا مجھ سے آپی ایسے نہیں ایسے کرو اور اتنی کوپریٹی پہ اتنا ساتھ دیتی ہیں یہاں پہ اس کے بعد گروپس میں بچی آئی جا رہے تھے جیسے سے ان کو حبر مل رہی تھی باجی آئی نہیں ہے تو سب آئی جا رہے تھے یہاں میں مزید بچی آگے اور ماشاء اللہ اچھا سلسلہ رہا ایدی جو ان کی نصیب میں لکھی تھی اور جو میں دے سکتی تھی میں نے ان کو دیا بچوں کے ساتھ ہوتا سکپ شپ کی ٹائم سپینڈ کیا بہت کوالیٹی ٹائم تھے جو میرے اپنے سٹوننٹس کے ساتھ سپینڈ کے انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا فائق سیٹل ہوتا ہے سکول گوئنگ ہوگا تو میں اگر اپنی جو ٹیچنگ جرنی اس کو سٹارٹ کر دوں بکرز میرے لیے تو یہ بہت بیسٹ اپشن ہے کہ آپ پڑھنا اور پڑھانا کیونکہ یہ پیغمبروں کا پیش ہے مولنمی تو اس سے بیسٹ اپشن یا پروفیشن کوئی نہیں ہو سکتا یہاں بھی دوہر کا ٹائم ہے بلکہ شام بھی اڑتی کھانے کا ٹائم ہے ماما یہاں پہ سیلڈ بنا رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ سسٹرن نے بھی آنا تھا اور ایک سپرائز کے متعلق مجھے لگ رہا تھا ہو سکتا اور الحمدلی اللہ وہ سپرائز پورا ہو گیا تھا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے اور یہاں پہ میں بیڈیانی بنا رہی ہوں تو میں نے ماما کو کہا تھا میں کلیننگ اور بیڈیانی کا کام اے کر لوں گی اور بھابی کورما بنا رہی ہے یہ کورما بھابی نے بنا کے دھم پہ رکھ دی ہے اور الحمدلی اللہ میری بھابی کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے ماما کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جس سیلڈ بنا دے کٹنگ کر دیں باقی میار بھابی ملکے کر لیں گے اور یہاں پہ کھیرہ کٹنگ ماما نے کر چکی ہے تو میں نے کہا چلو اس کو میں فریج میں رکھتی ہوں چیزیں ساتھ ساتھ وائنڈ اپ کروں یہاں پہ حلیم بھابی نے بنا کے پہلے ہی رکھ دی تھی تقریباً آدھا گھنٹا ہوا تھا تو جگہ نہیں تھی تو اس کو نیچے سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور بھریاںی آپ کو بتا میں بڑی سمپل میں بناتی ہوں جھٹ پر بھریاںی بنتی ہے جلدی سے پیاس کو براون کیا اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالا چکن فرائر کیا اپنی مرضی کے جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ مسالے ٹھوکے اس کے اندر آپ نے بریانی مسالہ ڈالیں گھر کے مسالے ڈالیں جو آپ کا دل کرتا ہے کریں دل سے بنائیں مگر کریں اپنی مرضی سے بہت اچھا کھانا بنتا ہے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے دل لگانا پڑتا ہے اور یہاں پہ مینے کا چل دے جب تک میں اس کو ہرکا سا روشٹ کرتی ہوں تھوڑا فرائے کرتی ہوں مسالے کو بھابی یہاں پہ پہلے بھابی نے چولے پہ اس کو تھوڑا سا گھوٹا لگایا تھا حلیم کو پھر بیٹھ کے لگا رہی تھی اور یہاں پہ ایک چولہ فری نہیں تھا کیونکہ کورما تھوڑا سا بھی اس نے دم پہ رہنا تھا اور دیگی کورما تھا اور جب ہم لوگ نے کھایا تھا آپ یقین کریں انگلیاں چاڑتے سب رہ گئے تھے بھابی کی بھی ماشاء اللہ خوکن بہت اچھی ہوتی ہے پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھا پانی اپنی بڑیانی کے چکن میں تاکہ تھوڑا سا جو چکن سٹراؤ کے چکن یحنی کا فلیور پانی میں بھی آجے اچھے سے یہ بوائل ہو رہا تھا ایک طرح بھابی لگی ہوئی تھی ایک طرح میں لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے ملک کے جلدی جلدی سے کام وائنڈ اپ کرتے ہیں اور پھر چاولوں کو میں نے ڈال کے دم دے کے کلر دے کے اس کو رکھ دیا سیٹ ہونے اور پھر اچھے اس کے بعد اس پوائنٹ کے بعد میں نے آدھے گھنٹے تک اپنے چاول کو نہیں چھیڑ دا دم ہلکی آج میں رکھوں گی اوپر میں ویٹ رکھ دوں گی نیچے دم والا تاوہ ضرور رکھتی ہوں رومال ضرور کور کرتی ہوں لڈ پہ اور یہ ہماری حلیم بھی بڑی مزے کی ریڈی ہے بس یعنی ہمارا جو فلسٹیہ تھا نا گھر پہ ترڈیشنل فورد تھا اور بہت مزے کا تھا سب کشنا اور یہاں پہ جناب اندر جاری روم میں کھانا صرف ہونے جا رہا ہے کھانا ہم لوگوں نے رکھتیا تھا کھانا کھانا شروع بھی کر دیا تھا تو میں نے سب کو کا سٹو میں نے ویٹیو بنا لیا ہے بہتہ تھوڑی سی انبیرسمنٹ میں یہ ہوتی ہے کیونکہ اگر احلاقی طور پر دیکھا جائے مورالی تو اٹس بیڈ حیبٹ کہ آپ کو کھا رہا ہے آپ اس کو کیپچر کرو یا آپ اس کو دیکھو کس طرح سے یا کسی کو ریویل کرو بہت بھی یوٹیوبر تو میرے ہیال سے مجھے کونٹنٹ کور کرنا ہوتا ہے تو مجھے اس کی نیڈ ہوتی ہے اور آپ لوگ بھی کہتے کہ شیرنگ کیا کرو اور ظاہر سی بات ہے جب آپ پبلک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں آپ اب ایک پبلک فگر بننے جا رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا رائیتہ تھا حلیم تھا دے کی کورما تھا میرے ہاتھ کی بریانی تھی اور امہ کے ہاتھ کا سیلڈ تھا اور سپرائیڈ والوں کی طرف سے سپرائیڈ تھی اور سسٹر آئی ہوئی تھی اور جس ٹائم ہم لوگ کھانا بھی کھانا سٹارٹ ہی کیا تھا ایک اور سسٹر بھی ماشیل آگئی تھی اس کے درستر بھی سپرائیڈ ملا تھا تو بہت اچھا ہمارا عید کا فرسٹ ایرا گیترنگ رہی انجوائے کیا اور اس کے بعد چائے کا دور شروع ہو گیا چائے سب پی رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ہوں پھلا گھلا ہو رہے ہیں اور جھکتے بھی لگ رہی ہیں کہیں پہ کسی کو عیدی مل رہی ہے کوئی بچے انجوائے کرے بھڑوں کی سیٹنگ لائدہ ہے بہت اچھا رہا ماشیل آگئی جب یہ ٹائم ہوتے نا دل سے دعا نکلتے اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو ہمیشہ ایسے رہے اور ہم سب بلکل ہیپی رہے اس کے بعد آپ کو بتے عید کا پہلا دین اور میں گول کپے کھانے نا جو راز کے بارے ایک بجرے تھے میں جنہ توبہ ہم لوگوں نے تو سوچا ہوا ہم گول کپے کھا گیا آتے ہیں بکرز زندگی کا مزہ تو گول کپوں میں ہے اور یہاں میں میں شروع سے بچپن سے یہاں سے گول کپے کھاتی ہوں تو یہ گول کپے والے انکل کے چھوٹا بیٹا ماشاء اللہ وہ بھی جوان ہوگے بڑھا ہو گیا تو میں نے اس کو کا جلدی جلدی گول کپے بناو گول کپے ہم لوگوں نے انجوائے کیے ایک لیٹ درجیں لی تھی ایک لیٹ گھڑ کے لیے بچوں کے لیے پیک کروائی تھی اور بس ہمیں اس کو انجوائے کروں گی ولوگ کو یہی پینٹ کرتے ہیں اچھا لگا تو لائک و میرے شیئر ضرور کیجئے ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ولوگ میں چل دن ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی